ہم اپنے ڈاکمنٹس کے اندر شیپ کو کیسے استعمال کرتے ہیں آپ ہوم ٹائم کے ساتھ ہی انسٹ ٹیب ہے انسٹ ٹیب میں جائیں انسٹ ٹیب میں جائیں جیسے ہم نے پیچر اور کلپ پارٹ کے مطلق دیکھا اس طرح آپ شیپ کے اوپر بھی کلک کریں جب آپ شیپ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس مختلف قسم کی یہ شیپ اوپن ہو جائے گی آپ جو جو مرضی شیپ کے اوپر کلک کریں اور ڈراغ کریں آپ کے پاس شیپ ڈراغ ہو جائے گی اس طرح پھر جائ تو آپ یہاں سے یہ شیپ بھی کر سکتے ہیں یہ شیپ کرنے کے بعد یہاں سے آپ کے پاس یہ بھی اوپشن آتا ہے آپ یہاں سے بھی شیپ کو استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی شیپ کو 3D شیپ یہ ساری 3D شیپ ہیں اور اس کے ساتھ آپ دوسری عام سادہ شیپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی ڈاکمنٹس کے اندر ان کو بکثرت استعمال کیا جاتا ہے اپنے شیپ کے ڈاکمنٹس کے اندر یہ آپ کی شیپ اگر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کسی شیپ کے اندر ٹیکس کو کیسے لکھتے ہیں تو ٹیکس کے اندر کسی بھی شیپ کے اندر ٹیکس کو لکھنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ انسٹ میں جاتے ہیں انسٹ میں شیپ کے اندر جاتے ہیں یہاں جس کی اوڈاکورٹس کے اوپر ڈبل کلک کریں ڈبل کلک کرنے کے بعد اس کی یہ فارمٹ والی اپشن آتی ہے تو یہاں پہ یہ ٹیکس ہوتا ہے ایڈی ٹیکس آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ ایسے کچھ بھی اس کے اندر لکھ سکتے ہیں آپ کا یہ ٹیکس ٹول اپلائی ہو جائے گا اس طرح شیپ کے اندر کوئی کلر کرنا آپ یہاں سے اس کی شیپ کے اندر کوئی کلر کر سکتے ہیں شیپ کی پھر آٹلائنڈ کرنا آٹلائنڈ میں آپ اس کو یہ یلو کلر دیں دیں تاکہ نظر آئے ٹھیک ہے اور اس طرح آپ اس کی یہ شیپ ہے جو آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے آئے آپ نے سوچا کہ مجھے یہ شیپ نہیں چاہیے مجھے کوئی اور شیپ چاہیے تو آپ اس شیپ کو بڑی بڑا اس شیپ کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اس طرح پھر ان کو ایک 3D افیکٹ بھی دے سکتے ہیں کسی بھی چیز کو ٹھیک ہے اس شیپ کو اس طرح پھر ان کو گھمامی سکتے ہیں یہ جو ساتھ آپ کا وہ ہوتا ہے شیڈو آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں جہاں پہ مرضی اس والے ٹیپ کی مدد سے پھر اس کے بعد 3D افیکٹ آ جاتے ہیں آپ کسی بھی چیز کے اوپر 3D افیکٹ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے یہ اپنے ڈاکومنٹس کے اندر آپ ان کو یوز کر کے بہترین سے بہترین ڈاکومنٹس بنا سکتے ہیں جن کی خوبصورتی کمال کی ہوگی اس طرح آپ ان کا بھی جیسے یہ شیپ کا شیڈو کا کر سکتے تھے اس طرح آپ ان کا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ 3D سانہ اس کے ساتھ پھر آپ پوزیشن اس کی جیسے پیچ کے اوپر اس کی پوزیشن کیا آئے سب سے پہلے ہم اس کو نارمل 3D میں کرتے ہیں تاکہ پوزیشن آپ کو سمجھ آسکے ٹھیک ہے آپ اس کی جو یہ جو پچر جو تھے چھوٹی چھوٹی آتی اس کے اوپر اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ پر ٹیکس رابنگ کر سکتے ہیں پھر پوزیشن چیج کر سکتے ہیں پھر برکٹو فاسٹ فرٹ جیسے ہمارے پاس یہ دو تین دو شیپ تھی تو ہم نے اس کو کہ اپڑکٹو فرسٹ کیا تو فرسٹ آگیا اگر برکٹو بیک کریں گے تو یہ پیچھے پیچھے جلے جائے گی شیپ کے پھر الائن ٹاپ سیٹر ریپ الائن پھر یہاں سے اس کی مختلف قسم کی وہ دے سکتے ہیں سائز دے سکتے ہیں انٹر کریں گے تو وہ اس کا سائز یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا تو یہ ایک مختصر ترین ویڈیو ہوتی ہے ہم یہ کوشش کریں ایک مختصر ترین ویڈیو بنائیں جس میں چیز کی جو ہے ہماری ٹول کی وہ زیادہ سو زیادہ سمجھ بھی آسکیں اور کام بھی ہو سکتے ہیں تو ایک مردو پھر دیکھیں یہ ٹیکس ٹول یہاں سے ہم اس کو ٹیکس کو سیلیکشن کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اپنے بوکس کی سیلیکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسا آپ کو بوکس چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس بوکس آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس بوکس کو کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ڈیزائنگ دے سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنے بڑے ڈیزائنگ یہ ساری آپ کی شیف ٹول ہے جو شیف ٹول کے اندر آپ کا سارا ڈیزائنگ کا ہے یہ فارمنٹ کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں شکریہ